بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانی لدنیوز سے میں ہوں ابو ذرغفاری بلوچستان کے ہائی کورٹس کے سابق چیف جسٹس کا مبینہ قاتل گرفتار سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم شفقت اللہ نے دوران تفشیش کالادم تنظیم بی ایل اے سے تعلق اور قتل کا اطراف کیا ہے بلوچستان کے محکمہ انصداد دہشتگردی یعنی سی ٹی ڈی نے ہفتے کو بتایا کہ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزائی کے قتل کے مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی آئی جی سی ڈی ڈی اعتزاز گورایا نے آج ایک پریس کنفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم شفقت اللہ نے دوران تفشیش اپنے جرم کا اطراف کیا ہے نور محمد مسکانزائی کو خاران میں نامعلوم افراد نے چودہ اکتوبر کو فیرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اعتزاز گورایا نے بتایا کہ سابق چیف جسٹس کی قتل کے ذمہ داری کال آدم تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی نے قبول کی تھی اس قتل کے خلاف آلہ سطح جو ڈیشنل کمیشن بنایا گیا اور ہر زاویہ سے کیس کی تفشیش کی گئی ڈی آئی جی سی ڈی ڈی کا کہنا ہے کہ مبینہ دہشتگرد کے قبضے سے دستی بمب اور اصلہ برامد ہوا ہے اس نے اطراف کیا ہے کہ ہمساہ ملک سے احکامات ملے تھے دوران تفشیش ملزم نے مزید دہشتگردی پر مبنی کاروائیوں کا بھی اطراف کیا اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ سابق چیز جسٹس کو ریکی کر کے شہید کیا گیا سی ٹی ڈی بلوچستان نے ٹویٹر پر جاری پریس ریلیز میں بتایا کہ ملزم نے دوران تفشیش کال ادم تنظیم بی ایل اے سے واپشتگی تصدیق اور نیٹ ورکس کے ایک متعلق اہمان کشافات بھی کیے ہیں بیان میں ملزم کی دہشتگردی پر مبنی کاروائیوں کے تفصیل بتائی گئی جس کے مطابق شفقت اللہ نے دو ہزار اکیس سے دو ہزار بائیس کے دوران چھے ایسی کاروائیوں میں حصہ لیا وزیر اعلی بلوچستان امیر عبدالقدس بزنجو نے گرفتاری پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کامیاب کاروائی پر سی ٹی ڈی کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سی ٹی ڈی اور دیگر سیکوٹی اداروں کی کارقدگی قابل تعریف ہے ہمارے سیکوٹی ادارے جانوں کے پرواہ کیے بغیر دہشتگردوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں امن کے قیام کے لیے صوبے کے پرعظم عوام کا تعاون قابل قدر ہے دوسری جانب بلوچستان لیبریشن آرمی نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ شفقت اللہ کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے بیان کے مطابق شفقت اللہ یلان زی نام نوجوان اور اس کے ہمراہ لا پتہ ہونے والے دیگر افراد کا بیلے سے کوئی تعلق نہیں ڈی آئی جی اعتزاز گرائیہ نے کہا کہ چودہ اکتوبر کو سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورپ محمد نور مسکان زائی کو خاران میں مسجد کے اندر شہید کیا گیا جس کی ذمہ داری کال ادم تنظیم نے قبول کی تھی واقعہ کی تحقیقات کے لیے قائم جی آئی ٹی نے جیو فینسنگ جائے وقوعہ کا جائزہ لیا اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد خاران میں کاروائی کرتے ہوئے ملزم شفقت اللہ عرف دلائور سرچار ولد عبد الرحیم جلان زی کو گرفتار کیا اور اس کی تحویل سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا انہوں نے کہا کہ ملزم نے دوران تفشیش دہشتگردی اور کال ادم تنظیم سے وابست کی کی تصدیق اور تنظیم کے مختلف مشتبہ افراد اور نیٹورس کے متعلق اہم انکشافات بھی کیے ملزم نے دوہزار اکیس میں ایف سی چیک پوسٹ ورڈ خاران میں ہیڈ ہین گرنیٹ لانچر حملے چیف چوک میں موٹر سائیکل میں نصب آئی ڈی دھماکے جن میں تیرہ افراد زخمی ہوئے جسٹس ریزٹائر محمد نور مسکان زائی کی بھائی بلاگ بنانے والے فیکٹری میں دو پنجابی مزدوروں پر فائرنگ کر کے زخمی کرنے حساس آدارے کے دفتر پر کلاشن کوف کے ذریعے ہین گرنیٹ لانچر حملے دوہزار بائیس میں دو بار پلیس تھانا سٹی خاران پر ہین گرنیٹ حملے دوہزار بائیس میں کوئٹا میں لیویز ہیڈ کوائٹر چمن پھاٹک پر گرنیٹ حملے کرنے کا اطراف کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملزم نے اطراف کیا ہے کہ اس نے دوہزار بیس میں ایران کے علاقے سرابان میں ٹریننگ حاصل کی تھی اور اس کا کمانڈر بھی وہیں موجود تھا ڈی آئی جی نے بتایا کہ سی ٹی ڈی اے نے سی ٹی ڈی نے گزشتہ ایک سال کے دوران چھ سو چیسٹ افراد کو گرفتار کیا جنوے سے ایک سو اکیس کو سزائے ہوئیں چھٹیس کو زمانت ملی ایک سو اٹھاون مفرور ہیں اور کچھ افراد بری بھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سی ٹی ڈی کی کاروائیوں پر اگر کسی کو اطراز یا تحفظات ہیں تو وہ محکمہ پولیس سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارے کئی اہلکار کاروائیوں میں جامب حق اور زخمی بھی ہوئے ہیں خاران اپریشن میں جو لوگ مارے گئے ان سے 82 ایم ایم کے 12 مارٹر گولے برامد ہوئے اگر کسی کو شباہ ہے کہ کوئی شخص لا پتا تھا تو اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہوگی ہم ہر ایک شخص کو میسن پرسن نہیں کہہ سکتے وفاقی حکومت پولیس محکمہ داخلہ بلوچستان کا باقیدہ طریقہ ہے جس کے تحت کسی شخص کو لا پتا قرار دیا جاتا ہے لا پتا افراد کے حوالے سے بھی باقیدہ فورم ہیں جن پر تحقیقات کی جاتی ہے ماضی میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں مرنے والوں کو میسن پرسن کہا گیا اور وہ زندہ تھے ایک واقعہ میں کال ادم تنظیم کے لوگ جنہیں میسن پرسن کہا گیا دہشت وردی کی دہشت وردی کی واردات کے دوران مارے گئے سکورٹی فورسز کے خلاف بیانیاں بنایا جاتا ہے تاکہ ان کے حوصلے پست کیے جائیں انہوں نے کہا کہ تقریب کاری کی لہر میں تیزی آئی ہے جس پر کام کر رہے ہیں الوطہ حالات ماضی کے نسبت بہت بہتر ہیں پروسی ممالک میں حالات سے متعلق بہتر جواب دفتر خارجہ دے سکتا ہے ماضی میں لوگ افغانستان میں موجود تھے جو یہاں کاروائی کرمان میں ملوث رہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ زیارت میں ایک ایف سی اہل کار اور اینٹو کا کام کرنے والے شخص کا اغوا کیا گیا ہے ان کی تلاش جاری ہے تاہم قیدیوں کے تبادل کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پیش رفت سے آگاہ نہیں ہوں ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افرادی پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد